تعلوت کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر فرشتوں کی ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا اور تب ہی چند علماء انہیں بنی اسرائیل کا ایک پیغمبر بھی تصور کرتے ہیں تابوت سکینہ کیا ہے؟ قصص الانبیاء کے مطابق اس میں توریت کا اصل نسخہ پتھر کی دو تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینہ پر دی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے آسا اور پیرہن اور ایک برتن جس میں منوصلوہ محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسر اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پہ سہرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا وہ سب تابوت سکینہ میں موجود ہیں دعوت علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پہ تعلوت کے لشکر میں اس وقت شمولیت اختیار کر لی جب دشمن فلسطینیوں کا ایک بہت بڑا پہلوان اسرائیلیوں کو مقابلے کی تعاوت دے رہا تھا اور کسی میں اس بات کی حمد نہیں تھی کہ تمام اسرائیلی لشکر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے کہ وہ اس پہلوان کا سامنے کر سکیں اس مرلے پہ دعوت علیہ السلام ان کے سامنے اترے اور اس پہلوان کو قتل کر ڈالا اس بے مثال جرت کے مظاہرے نے دعوت علیہ السلام کو تمام بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارہ بنا دی اور تعلوت نے اپنی بیٹی حضرت دعوت علیہ السلام سے بیادی اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اسرائیلیوں کے حکم رہا ہو گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو نبوہ سے بھی سرفراز کیا اور پھر بادشاہت بھی عطا کی اور حضرت دعوت علیہ السلام نے ریوشلم شہر کی بنیاد بھی رکھی اور وہاں عظیم الشان محل کی تعمیر بھی شروع کی تاکہ وہاں پر تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ ان کا یہ محل جسے وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں ان کی زندگی میں نہیں بلکہ ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام کے دور میں ہی جا کے مکمل ہوئے چنانچہ تعمیر جاری رہی کئی سال تک اور وہ چکے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اس لیے اسے حیقل سلمانی یا کنگ سولمنٹ ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں